خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے انصداد تمباکو نوشی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان میں ہر سال دو لاکھ سے زائد افراد تمباکو نوشی کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے موت کے منح میں جا رہے عالمی ادارہ صحت اور معاون اداروں کے زیر تحت ہر سال اکتیس مئی کو تمباکو نوشی کی روک تھام کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تمباکو کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف شعور آجاگر کیا جا سکے اس سال ورڈ نوٹو بیکو ڈے کا موضوع ہمیں تمباکو نہیں خوراک چاہیے گئے ہیں پاکستان میں اس وقت دو کروڑ نووے لاکھ سے زیادہ تمباکو نوش ہیں جن کی عمرے پندرہ برس آج سے زیادہ ہیں ان میں سے ایک کروڑ ستر لاکھ سگریٹ نوش ہیں سگریٹ نوش اوستن ایک دن میں تیرہ سگریٹ پیتا ہے پریشان کن بات یہ ہے کہ مرک میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے قوانین پر عمل درامد انتہائی کمزور ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً تیس فیصد تمباکو نوش کھلے سگریٹ خریدتے ہیں حالانکہ قانونی طور پر کھلے سگریٹ کی فروخت پر پابندی ہے پاکستان میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد میں جہاں ہوشبہ اضافہ ہوا ہے پکہ اور شیشہ استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے طبی ماہرین کے مطابق پاکستان کی آبادی کا چالیس فیصد حصہ سگریٹ، پان، گھٹکہ، بیری اور مین پوری سمیت تمباکو سے بنی مختلف اشیاں بدن میں اتارتا ہے ماہرین صحت کے مطابق تمباکو نوشی انسانی جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے تمباکو کے استعمال سے منح، پیپیڑوہے کا کینسر، دل کی بیماریاں برینسٹروپ، شوگر جیسے مرز بڑھ رہے ماہرین کا کہنا ہے پاکستان میں تمباکو نوشی میں کمی لانے کے لیے قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کے حوالے سے بھی آگاہی دینا ہوگی موسیقی